موسیقی دوسرے دن 32 نسیسی کیڈٹ نے درشک دیرگاہ میں بیٹھ کر ستن کی کاروائی دیکھی اس دوران ویدان سوا عدیقش فریم چندہ گروال نے ستن میں پیٹ سمانی سدسیوں کو نسیسی کیڈٹ کا پریچر کرا کر کیڈٹ کا اتصال وردن بھی کیا دراصل رشکیش کیش فری بھرت مندر انٹر کالج کے 32 نسیسی کیڈٹ کو اتراخند ویدان سوا عدیقش نے ستن کی کاروائی دیکھنے کا موقع دیا گیا نسیسی کیڈٹ وہ ان کے ساتھ چار عدیہ پکو کے درشک دیرگاہ میں بیٹھ کر ستن کی کاروائی سے روبرو ہونے کا موقع ملا ستن کی کاروائی دیکھنے کے بعد بھی سبھی نسیسی کیڈٹ نے گھجب کا اتصال دیکھنے کو ملا سبھی میں لوگتندر کے مندر میں اتنے پاس سے دیکھنے ایوہم ستن کے بھی ترمانی سدسیوں دوارہ ویبن ویشیوں پر کی جارہی چرچہ کو لے کر اتصال بھی پیدا ہوئی تطور شاد ویدان سبھا ادھیاکش نے اپنے سبھا کا کشو میں سبھی نسیسی کیڈٹ سے بات چیت کی وہیں اگرواال نے نسیسی کیڈٹ کے سدن سنچالن کو لے کر پوچھے گئے پرشنوں کا جواب بھی دیا دیکھئے ویدان سبھا لوگتندر کا مندری مانا جاتا ہے اور اس کاریکال کا یہ انتیم ستر ہم لوگ مان کے چل رہے ہیں تو ہمارے نسیسی کیڈٹس جو بھرت مندر انٹر کالیج رشی کے سے یہاں آئے ہیں انہوں نے آج سردن کی کاروائی دیکھی چونکہ میرے ویدان سبھا چیتری سے سمبندی تھا اس لئے مجھے بھی اچھا لگا اور ان سے میں نے بات چیت کی ان کو کیسا لگا ان کو بھی بہت اچھا لگا اب آپ یہوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پہلی بار تو انہوں نے ویدان سبھا کی کاروائی دیکھی اور سنیوگ سے میں یہ دی اگرکس ویدان سبھا انہی کے ویدان سبھا چیتر سے نیروات چیت ہو کے ویدائی کے روپ میں آیا ہوں نائی ٹھیری کے موکے چکت سادھکاری کاریالے کے پاس اینہ چیم کی سامیدہ کارمچاریوں نے مانگ پوری نہ ہونے پر دھنہ شروع کر دیا دھنہ دینے والے سامیدہ کارمچاریوں نے اپنے کام کو ٹھپ کر دیا اور اینہ چیم کے کارمچاریوں کے ساتھ دھنے پر بھی بیٹھے لوگوں نے سرکار سے اینہ چیم کارمچاریوں کی مانگوں کو جلد پورا کرنے کی مانگ کی اسی کے ساتھ پردرشن کرنے والے لوگوں نے کہا کہ سرکار یا تو پرشستی پاتھر واپس لے یا پھر ہماری مانگ کو پورا کر دے پردرشن کے موقع پر جانے اکتہ پارٹی کے کئی کار کرتا بھی موجود رہے جلدی ہو سکے پوری ہو اور ان کی نیائی چود مانگ ہے کوئی گہر واضی بھی ان کی مانگ نہیں ہے کوئی غلط طریقے ان کی مانگ نہیں ہے اور ان کی مانگ جتی جلدی ہو سکے سرکار پورا کرے کیونکہ یہ تنمندھن سے کیونکہ یہ اپنے پریبار کی جان جوکی میں بھی یہ جنتا کی سیوہ میں رہتے ہیں اور انہوں نے سیوہ کی بھی ہے اور سرکار نے ان لوگوں کو پرشستی پتھر بھی دیئے تو یا تو وہ پرشستی پتھر سرکار واپس لے یا ان کی مانگوں کو پورا کرے خبر نئی ٹہری سے ہے جہاں پر نئی ٹیری کے سمیدہ کرمچاریوں کا پردرشن ملا جہاں پر انہوں نے نئی ٹیری کے موقع چکت سادھکاری کاریاں لے کے پاس انہوں کے سمیدہ کرمچاریوں نے مانگ پوری نہ ہونے پر دھنک دیا اور وہی دھنک دینے والوں کے سمیدہ کرمچاریوں نے اپنے کام کو چھپ کر دیا انہوں کے ساتھ دھنے پر بھی بیٹھے لوگوں نے سرکار کے انہوں کے انہوں کے مانگے جلد پورا کرنے کی مانگ کی وہیں پردرشن کے موقع پر جان اکتہ پارٹی کے کئی کارکرتہ بھی موجود رہے چمپاوٹ ٹنکپور میں کانگریز کے بھوٹ پورت ودایق ہیمیش کھرکوالا اور ان کی کارکرتہوں نے جنرل ویپن راوت اور سینکوں کے ہلیکاپٹر میں نظر ہونے سے کانگریز کاریالے سے لے کر تلسی چوراہے تک کینڈل مارچ نکالا اور بھوٹ پور ودایق ہیمیش کھرکوال نے کہا کہ ہم اپنے دیش کا ایک انمول رتن کھو دیا ہے جنہوں نے دیش کو اپنا مہد پور یوگدان دیا ہے ویتینوں سیناؤ کے پرمک بھی رہے ہیں ان کے اس طرح کے شہید ہونے سے دیش کو بہت بڑا دھکا لگا ہے اور کانڈل مارچ میں پورت پور ودایق ہیمیش کھرکوال پورجلا ادیق شریمتی نرمالا گہت توڑی کانگریز نگر ادیق شاہنیل چودری اور رینل پرچات سینہ یود کانگریز اور کئی کارکرتہ بھی موجود رہے دھنوری پہنچے بھوجن سماج پارٹی کی سرین سینی جہاں پہنچنے پر سینی سماج کے لوگوں نے سرین سینی کا جوردہ سواغت کیا وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ سرکار میں مہنگائی بیروزگاری سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس لئے آنے والے چنام میں سرکار بدلنے کا کام کیا جائے گا اور بس پاپارٹی کی سرکار بنائی جائے گی وہی سرین سینی کا کہنا ہے کہ ویدان سباپ ایران کلیر میں وکاس کی بہت زیادہ کمی ہے یہاں کے ہوا سب سے زیادہ بیروزگار ہے دیکھیں دو ہیار بائیس میں چناؤ میں وکاس کے نام پہ لڑوں گا روزگار کے نام پہ لڑوں گا جو یہاں سے پور ویدھائک ورطمان ویدھائک ابھی تو پور نہیں کہہ سکتا ورطمان ویدھائک ہیں کانگریس کی سرکار بھی رہی اور جب وہ اس بات کو ایک دن انٹریو میں کہہ رہے تھے کہ کانگریس نے یہاں پر بہت وکاس کیا کیوں بھئی کلیر ویدان سبا میں اتنا اچھی ترتا کون سا اس نے انڈرشٹی لگائی یہاں پہ کون سا دھوگ یہاں پہ لگایا آپ کو بتا دے گی کلیر ویدان سبا سے ورش بھاچپا نیتا دیشینی نے اپنے دعویداری کر رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی ویدان سبا کلیر کے گاؤں گاؤں جا کر جن سمپر کا بیان چلا رہے ہیں اور ہمارے سمواداتا نے جناف کو بھاچپا نیتا سے خاص بات چیت کی اور آئی آپ کو سناتے ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا بھاٹی جنسہ پارٹی کیٹر بیس پارٹی ہے یہاں پہ پرکیاسی کا چین سنگتن کرتا ہے اور سنگتن ہی سرو پر ہی ہے سنگتن جس کو دے گا ٹکٹ اس کے لئے کارے کر رہے ہیں اور میں بھی سنگتن سے مان کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اس بار ایک سیوا کو موقع دیا جا پیسے جو چنگتن کرے گا وہ ماننے ہوگا اور میں کافی سمیے سے بھاٹی جنسہ پارٹی میں کام کر رہا ہوں جب سے پہلے میرے پتا جی چناؤ لڑے تھے جنسہ سے اور دیپک چناؤ نیسان ہوتا تھا اور بہت اچھے طریقے سے چنگتن میں پیران کلر کی گاؤں مرگوپور میں چناؤ سے پہلے ہمارے سمواداتا نے گرامیڈوں سے بات چیت کی اور گرامیڈوں کا کہنا ہے سرکار میں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے اس سرکار میں پریوار کا پالن پوشن کرنا بھی بھاری ہو گیا ہے اور گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ آنے والے چناؤ میں ہم کانگریس سرکار کو لائیں گے اور چلئے آپ کو سناتے ہیں گرامیڈوں کی رائے آخر وہ کس سرکار کی کام سے خوش ہیں اور پھر کس کی سرکار بنانا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی نوساد علی آپ کے ساتھ آج بات کرتے ہیں ویدھان سبہ پیران کے لئے رکھیں مگروپور گرام سے یہاں کی جو موجودہ ویدھا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے کیا کاریکالہ کیا وکاس رہا یہاں کا گاؤں کی سڑکی کیسی یہ کیسی نہیں ان کے بارے میں آج ان سے بات چیت کریں گے یہ پتا ہے گاؤں کی جنتہ سڑکے سڑکے سب بندھوایا دی تھی اور یہ جو پاک پڑا ہے ہاں تھی پاک کی وجہ سے سڑکی ایسی تھی یہ یعنی خراب خراب ہوئی یہاں کام را ساہاں جائے رہے مہنگی جو ہے مہنگی جو ہے مہنگی جو ہے مہنگی جو ہے اور تارے پردیس میں یہاں کار مجری تیر مہنگا مہنگی مہنگا بھی ایک سوڑی 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 کلا بھی کرا منارijnا ہوئی مہنگی جو ہے پہی سوڑاfriendز میں ایک ہزار روکی لڑے پہلوک بھی کرتیں دے رہے پہلوک وبالہ مہنگی جو ہے جو کہ وہ سی science ناکہ بذرنا چاہے رہا مہنگی جو ہے روڑکی کے منگلور اقبال پر روڑ پر دھائیں پرگاؤں میں یاثری سٹینڈ کے نیچے کھڑے دو لوگوں میں سے ایک کے موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا گمبی روپ سے غائل ہو گیا جس سے اسپطال میں بھرتی گرائے گیا جس کے بعد گرامیڑوں نے منگلور اقبال پر روڑ پر جام لگا دیا سب سے پرتھم تو یہ ہے کہ سیو سایب یہاں آ رہے ہیں اور جیسی سیو سایب یہاں آئیں گے ان سے بات ہوگی پرشاشن کی طرف سے کاروائی ہے کہ ریپورٹ درز ہوگی ان کے خلاب جو گناہ گار ہیں وہ پکڑے جائیں گے بہت گلت ہے بہت تیجی سے گاڑی چل رہی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ روڑ پہ تھے یہ تو روڑ سے الگ بیٹھے ہوئے تھے بیچارے اگر روڑ پہ ہوتا تو مان سکتے ہیں کہ چلو بھائی روڑ پہ تھے لیکن روڑ سے بلکل الگ بیٹھے ہوئے تھے یاتری سیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے یاتری سیڈ میں جا کر انہوں نے ٹک کر ماری ہے جو ایک پینچر جوڑوانے آتا ہے اپنی سیونگ کرانے آتا ہے یہاں سیونگ کا بہام ہوتا ہے اور بائیک کا پینچر لگاتے ہیں تو دونوں ایک بیٹھے ہوئے تھے اندر بائیک والا تھوڑا بہاں نکلاتا ہے تھوڑا دیر کے لیے تب یہ کس کار پہ آئی بڑی سپیڈ سے در سے لاتھر دیو کی سائیڈ سے اور اس نے یہ جو پرتک شال ہے اس میں ٹک کر ماری تک کر مارنے بعد اس کے پیلر گیرے پیلر گرنے بعد لینٹر ان کے اوپر گر گیا جس میں ایک کی موقع بھی ٹیتھ ہوگی ایک ہسپیڈ میں سائیڈ پرولا بچا دے اس کو حالکہ ہی حالکہ سیریز ہے خبر روڑکی سے ہیں جہاں روڑکی میں منگلو اور اقبال پر روڑ پر دھانپور گاؤں کی ہاتری سٹین کے نیچے کھڑے دو لوگوں میں سے ایک کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا کم بھی روپ سے غائل ہو گیا ہے جس اسپتال میں بھرتی کرائے گیا اور گرامیڑوں نے منگلو اور اقبال پر روڑ پر جام لگا دیا یہ حادثہ تب ہوا جب گرامیڑ یاتری سل کے نیچے پنچر بنوا رہے تھے تب ہی تیز رفتار اسکورپیو نے یاتری سل میں زوردہ ٹک کر مار دی جس کے بعد یاتری سل دھڑا کر وہاں کھڑے لوگوں کے اوپر گر گیا جس کے نیچے دھبنے سے ایک وقتی کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ دوسرا کم بھی روپ سے غائل ہے خبر دھنوری سے ہے جہاں پر آٹیو رڑکی نے چیکنگ ابیان جلائے ہوا ہے آپ کو بتا دے کہ بہادر آباد مار پر وہاں کی چیکنگ کرتے ہوئے وہاں کے چالان کٹنے کے بعد ان سے جرمانہ وصول آ گیا خبر دھنوری سے ہے جہاں وہاں چیکنگ ابیان جرمانہ وصول آ گیا جہاں پر چیکنگ ابیان چلائے ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ بہادر آباد مار پر وہاں کی چیکنگ کرتے ہوئے وہاں کے چالان کٹے گئے اور ان سے جرمانہ بھی وصول آ گیا اترہ کنگ کی اب تک کی خبروں میں فیلال بس اتنا ہی ہو دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمیسکار موسیقی